وزیر آزم کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری آرمی چیف نیول اوئیر چیف ڈی جی آئی ایس آئی وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت دیگر وزراء اور عالی حکام شریق قومی سلامتی کے امور اور امن و امان پر غور وزیر داخلہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے عبدالکدوس بزنجو بلوچستان کے نئے وزیر آلہ بن گئے 49 عراقین اسیملی نے قدوس بزنجو کو ووٹ دیئے سپیکر اور اتحادیوں نے عبدالکدوس بزنجو کو مبارک بات دی جام کمال اسیملی اجلاس سے غیر حاضر پنجاب میں ڈینگی بے کابو مزید چار افراد کا ڈینگی سے انتقال تین کا تعلق لہور اور ایک کا گجرانوالہ سے تھا لہور میں چار سو ایک نئے کیسز ریپورٹ پختونخواہ میں ڈینگی سے ایک شخص جان سے گیا صوبے میں امواد کی تعداد آٹھ ہو گئی چار سو انتھر نئے کیسز سامنے آئے راولپنڈی میں باسٹھ اور اسلام آباد میں اٹھاون مریضوں میں تذدیق سندھ میں چونسٹھ متاثر چوالیس کا تعلق کراچی سے ہے حکومت کی بجلی گرانے کی تیاری نیپرا کو بنیادی ٹیریف میں ایک روپے انتالیس پیسے فی یونٹ بڑھانے کی درخوص دے دی کہ الیکٹرک سارفین بھی زد میں آئیں گے دو سو یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے متاثر ہوں گے درخوص پر سماد دو نومبر کو ہوگی نسلہ تار کے بعد آئی تجوری کی باری سپریم کورٹ نے ریلوے کی زمین پر قائم تجوری ہائیڈز گرانے کا حکم دے دیا بیلڈر کو ریکارڈ اور دیگر سامان نکالنے کی اجازت الوٹیز کو تین ماہ میں معافظہ ادائیگی کا حکم کمیشنر کراچی کو انہدام کی نگرانی اور ایک ماہ میں سٹرکچر گرانے کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت موسیقی